بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز باہول پور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا مذبان احمد محمود ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں آج میں تصیل لیاقت پر میں موجود ہوں آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعرف کروانے جا رہا ہوں آپ قانوندان ہیں بے ساتھ موجود ہیں محمد افیل پیرزادہ ایڈو بکیٹ ہائی کورٹ فنانس سیکٹری تصیل بار اسویسیشن لیاقت پور آج ہم تصیل لیاقت پور بار کے ڈیویلیمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے مسائل کے حوالے سے بات کریں گے لیاقت پور کو زلہ بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے اس حوالے سے محمد افیل صاحب سے خصوصی بکن کرتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں سر ہم اور ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی تعلیم کی وجہ سے کی ہے تو آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسے رہا میری ابتدائی تعلیم ہمارا قریبی شہر ہے خان بیلا میں نے میٹرک خان بیلا سے کیا ہے خان بیلا ہائی سکول سے اس کے بعد رحمیار خان خاجہ فرید کالج سے میں نے گریجویشن کیا اور لاکی ڈگری جو ہے میں نے شا عبداللطیف یونیورسٹری خیرپور سے حاصل کی ہے اور پریکٹس جو ہے دوہزار پندرہ سے جو ہے میں یہاں پہ ایز ریگولر وکیل کام کر رہا ہوں وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا آپ کو خود شوق تھا یا آپ کے والے صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو وگل بننا ہے نہیں میرے جو بڑے بھائی ہیں خاجہ محمد لطیف پیرزادہ صاحب وہ بیس بائیس سال سے لیاقت پور کے اندر پریکٹس کر رہے تھے تو ان کو دیکھ کر مجھے شوق پیدا ہوا کہ مجھے بھی قانوندان بننا چاہیے ٹھیک ہو گیا ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیت ہونی چاہیے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اچھا وکیل ہے جس میں کوئی خصوصیت ہونی چاہیے سب سے مین چیز ہے کہ بندہ ریگولر ہو سو فیصد اگر ریگولر ہوگا تو وہ ٹھیک طریقے سے اپنی پریکٹس کو بھی جاری رکھ سکے گا اور ساتھ میں جو ہے لوگوں کے مسائل لوگوں کے مسائل پہ صحیح اس کی توجہ بھی ہوگی اور جو کیس اس کو ملے گا اس کو ٹھیک طریقے سے وہ سٹڈی کر کے جو ہے صحیح طریقے سے اس کو پروڈیوز کر سکے گا تو اس کا سب سے مین چیز میں سمجھتا ہوں ریگولر ہونا اور اپنی سٹڈی کو جاری رکھنا ڈیلی اس کو اس چیز پہ فوکس رکھنا چاہیے کہ ڈیلی اس دو سے تین گھنٹے وہ لازمی قانون کی کتابیں پڑھے تاکہ وہ معاملات کو نئے آنے والے قانون کو بھی سمجھ سکے اور جو پرانا قانون ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی وہ اپنی سٹڈی جاری رکھے تاکہ معاملات کو سمجھ سکے سر بار اور بنچ کے تعلق کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے بار اور اور یہ یہ ایک بہت اہم سوال ہے آپ کا کہ جو وکیل اور ججز ہوتے ہیں وہ یوں سمجھ لیں کہ ایک گاڑی کے جیسے دو پئیے ہوتے ہیں نا تو اس طریقے سے وہ قلعہ کو بھی ججز کے عزت اور احترام جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے اور اس کے بعد ان کا ججز حضرات کا رویہ بھی ایسا ہونا چاہیے وہ قلعہ کے ساتھ جس میں ان کو کہیں بھی اپنے آپ کو ڈی گریڈ محسوس نہ کریں تو دونوں کا تعلق جو ہے دونوں طرف سے جو ہے وہ اچھا اور خوشگوار تعلق قائم ہونا جو ہے یوڈی شریق کی ایک اعلیٰ وہ ہے ایک وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے اس بار بتائیے وکیل بہت اچھا آپ کا وہ ہے وکیل کو ہمیشہ جب ایک کلائنٹ وکیل کے پاس آتا ہے نا تو اس کو سو فیصد پتا چل جاتا ہے کہ یہ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہا ہے یا جو یہ ہے یہ دوسرے کو پریشان کرنے کے لیے کیس یا دعویٰ کر رہا ہے تو اس میں ہمیں اس طرف زیادہ جانا چاہیے کہ بھئی اگر ایک کلائنٹ جو ہے وہ واقعی حق پر ہے تو پھر ہمیں ساتھ دینا چاہیے اور اگر ہم یہ محسوس کریں کہ یہ دوسری پارٹی کو ناجائز طور پر حراسہ یا پریشان کرنے کے لیے جو ہے اس پہ دعویٰ کر رہا ہے یا اس کو پریشان کرنے کے لیے کر رہا ہے تو پھر اس کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی آپ کا جو ہے رائٹ نہیں بنتا آپ اس میں پیچھے ہڑ جائیں یا آپ آپس میں بیٹھ کیس معاملے کی اس طرح کر لیں وہ زیادہ اچھا ہے آپ کے لیے پاکستان کی عدالتوں میں ہمیشہ کیس اس طرفی کا شکار ہو جاتے ہیں اس کی کیا خاص وجہ ہے یہ نظام ایسا ہے کہ ہمیں ابھی وقت اور حالات کے ساتھ جیسے پاپولیشن بڑھ رہی ہے کیس وغیرہ بڑھ رہے ہیں تو ہمیں قانون کے اندر ترمیم لانی ہوگی قانون کے اندر ہمیں یہ تبدیلی لانی ہوگی کہ جتنا بھی یہ ٹرائل ہیں ان کو فاسٹ کرنا ہوگا اب جتنا بھی ان معاملات کو فاسٹ کریں گے پاکستانی عوام کی فلاہ کے لیے کام کریں گے وہ ہمارے لیے معاشرے کے لیے سب سے بہتر ہے اب ماشاءاللہ فانانس سیکٹری ہیں تو فانانس سیکٹری کے کیا فرائز ہوتے ہیں فانانس سیکٹری بھی جیسے صدر جنرل سیکٹری وغیرہ اس بار کے مسائل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی کیبنیٹ کا حصہ ہوتے ہیں جتنا بھی یہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں یہ ہم لوگ مشاورت کے ساتھ وہ کرتے ہیں ابھی جہاں جتنا نئے وقلہ ہیں ان کے لیے چیمبرز کے مسائل ہیں اس طریقے سے جو ہے نا چھوٹے موٹے اور مسائل ہوتے ہیں تو وہ تمام مسائل جو کیبنیٹ ہے وہ پوری بیٹ کے مشاورت کے ساتھ ہم لوگ اس کو طے کرتے ہیں تحصیل یاکت پور بار اسیوسیشن کی کیا خاص مسائلیں جن پر آپ کا فوکس لیکن کو حال ہونا چاہیئے سب سے تحصیل یاکت پور بار کا سب سے جو مین مسئلہ ہے وہ جو نوجوان وقلہ جتنا بھی ہیں ان کے چیمبرز کا مسئلہ ہے تقریباً میرے انداز ہے کہ مطابق ڈیڑھ سو وقلہ ایسے ہیں جو چیمبر لیس ہیں ان کے لیے چیمبر جو ہے نا نہیں ہے اگر وہ چیمبر ہم لوگ پروائیڈ کر دیں ان کے لیے تو فینانچلی طور پر بھی ان کی یوں سمجھ لیں کہ بہترین مدد ہو جائے گی اور وہ ٹھیک طریقے سے اپنے ورک کو جاری رکھ سکیں گے چیمبرز انتہائی ضروری ہیں سیاسی ایفیلیشن کے حالے سے بات کریں تو آپ کا سیاسی تعلق کس بارٹی سے ہے پاکستان تحریک انصاف سے میں تقریباً پچھلے دس سال سے تحریک انصاف کے ساتھ منسلک ہوں اور میں جس یونین کانسل کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں احمد علی لار تو وہاں پی ٹی آئی کا میں صدر ہوں وہاں پہ ابھی تو وہ ختم ہو گئی ہے لیکن صدر ہوں میں وہاں احمد علی لار کا تو ہم نے وہاں پی ٹی آئی کے لیے بہت کام کیا ہے پی ٹی آئی کے لیے جو ہے نا لوگوں کو جو اویرنیس دی ہے تو ابھی بھی ہم وہاں اسی سیاسی پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں اور الیکشن بھی ما شاء اللہ ہمارے ایم پی اے صاحب آمیر نواز خان چانڈیا صاحب کیسے دیکھتے ہیں سردار صاحب کے لیے میں ایک اتنا کہوں گا کہ پندرہ سال کی جو ہمارے حلقے کی محرومیاں تھی ان کا انہوں نے ازالہ کر دیا ہے پندرہ سال سے ہم لوگوں کی وہاں جو سڑکوں کی حالت تھی جو وہاں پہ مسائل تھے تو انہوں نے وہ تمام مسائل حل کیے ہیں اور نوجوان قیادت ہے کسی بھی مسئلے کے سلسلے میں ہم ان کے پاس گئے ہیں یا فون پہ ان سے رابطہ ہوا ہے تو چند منٹو کے ہندر وہ ہمارے مسائل کو حل کرتے ہیں اور نوجوان قیادت ہے سو فیصد ہم مطمئن ہیں اور اگلے پانچ سال بھی ہم ان کو ہی ایم پی اے دیکھنا چاہتے ہیں موجودہ سیاست کی حوالے سے بات کریں تو لیاقت پور تصیل کی جو سیاست دانے لیاقت پور کی ڈیویلیمنٹ کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں لیاقت پور یہ ایک بیک وڈ ٹائپ کا علاقہ ہے یہ یہاں پہ جو بنیادی سہولتیں یا فنڈمنٹل رائٹس جو ہوتے ہیں جیسے بنیادی حقوق ہوتے ہیں امام کے وہاں یہاں امام کو اس طریقے سے میسر نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ جو ہے رحمیار خان ڈسٹک جو ہے زیلہ ہے سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اسی طرح ڈویین بہاول پور بھی ہمیں یہاں سے تقریباً سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تو یہاں یونیورسٹری کا قیام ہو گیا یا علاج مالجے کے حساب سے جو یہاں پہ مسائل ہیں تو ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ لیاقت پور کو زلہ بنایا جانا انتہائی ضروری ہے یہاں کی مقامی عبادی کا یا جو اطراف کی مختلف عبادی ہیں تو اگر ہمارے مسائل لیاقت پور کے اندر حل ہوں گے تو ہمیں رحمیار خان یا بہاول پور جانے کی پھر ضرورت نہیں ہوگی یہاں علاج مالجے کے لیے بھی بہت ضرورت ہے کہ یہاں پہ ہیڈ پورٹر بنایا جائے لیاقت پور کو لیاقت پور کو زلہ بنایا جائے تاکہ عمام کے مسائل یہاں پر ہی آل ہو سکے موجودہ جو بار کی ٹیم ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھنے ہیں ما شاء اللہ ہم لوگ جو الیکشنز کے حد تک ہم لوگوں کا کانٹیسٹ مقابلہ ہوتا ہے الیکشنز کے بعد ہم پھر ایک ایک ہو جاتے ہیں سارے کے سارے اور ہمارا سارا فوکس جو ہے وہ اسی پہ ہوتا ہے کہ وہ کلا کی فلا اور بہبوت کے لیے کیا کیا جائے ہمارے صدر جو ہے اسد نواز خان صاحب اور جنرل سیکٹری ملک ارفان محمود صاحب بہترین کمبینیشن ہے اور باقی جتنا نیب صدر ہیں نوید مسرور صاحب ہو گئے اس کے بعد فینانس سیکٹری میں ہو گیا جوائنٹ سیکٹری چینہ صاحب ہو گئے تو ہم سب ملکے جو ہے نا انشاءاللہ وکلا کی فلا اور بہبوت کے لیے کام کر رہے ہیں نوجوان کی عادت ہے اور انشاءاللہ آنے والے سال تک ہم جتنا بھی وکلا کے مسائل ہیں ان کو بھرپور طریقے سے کوشش کریں گے کہ وہ صورت ہو جائے سارے مسائل چھیک آپ قانون دان ہیں آپ کس طرح کی کیس ہمٹی کرتے ہیں یہاں پہ اصل میں یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ تقریبا ہم لوگ ہر طرح کیس فیملی کیسز میں بھی وہ رہتے ہیں اس کے بعد جو وہ فوجداری معاملات ہیں وہ کیس بھی میں دیکھتا ہوں اور سیویل کیسز کے اندر بھی میری دلچسپی ہوتی ہے ٹھیک ہے قانون سے ہٹ کر عدب سے آپ کو لگاؤ ہے عدب سے ہاں سننے کے حد تک تو شیر و شائری ہو گئی یا ایک وہ ہو گیا دلچسپی تو ہے لیکن خود اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ یہ کتابیں عدب کی کتابیں بھی ساتھ میں پڑھ سکیں یا وہ کر سکیں قانون پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے ہمارا ٹوارزم کے حوالے سے بات کرنا تو آپ کو ٹوارزم کا کتنا شوق ہے پاکستان کے کون گون سے شہر آپ پر اچھے لگتے ہیں پاکستان کے جو ٹورزم کے حوالے سے جتنا مشہور ہیں یہ ہمارے شمالی علاقہ جات اس میں ہر سال ہمارا چکر لگتا رہتا ہے تو یہ علاقے تو اللہ تعالیٰ نے ان علاقوں کو بہت اہمیت بہت وہ دی ہے جنت کی طرح ہیں یہ علاقے تو اس کے بعد جو موجودہ حکومت ہے جو اس پہ کام کر رہی ہے ٹورزم پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے جو اور پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے بہت بہتر ہوگا یہ ہمارے مسائل ہم لوگوں میں تعلیم کی جو ہے بہت کمی ہے اور عمران خان کا تعلیم کی طرف بھارپور توجہ دینا ٹورزم کی طرف بھارپور توجہ دینا تو یہ مسائل وقتی طور پر مسائل ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو اس نے صحیح ڈائریکشن پہ ڈال دیا ہے جو ہم لوگ ستر سال سے محرومیوں کا شکار تھے یا ہماری ڈائریکشن صحیح نہیں تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہماری ڈائریکشن بہتر ہے بہت بہتر ہے مزید اس میں اصلاح کی ضرورت ضرور ہوگی ہر وقت رہتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت نے جو ہماری وہ ہے ایک قسم کا صحیح راستے پر پاکستان کو گمزن کر دیا ہے اور انشاءاللہ یہ ترقی کی راہ پر اس کو ڈال دی ہے آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے میرے نظر میں کامیابی ایمانداری اور بھرپور محنت کا نام کامیابی ہے آخر میں سننے والوں کو دیکھنے والوں کو وقت راڈی کو آپ کا کیا میسیج ہے میں تمام وقت راہ بھائیوں کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے تمام پوری کیبنٹ کو منتخب کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چھوٹے موٹے اختلافات بھول کر صرف وقت راہ کی جو ہے نا فلاہ و بیبوت کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے بہت شکریہ شکریہ جیتو ناظرین آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا ایک نئے پروگرام میں لگا دو گی تب تک اللہ حافظ اللہ نکے بان پاکستان زندہ گیا